بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں اب مختصراً آپ سے بات کروں گا یہ جو ویڈیو سکینڈل کی بات آ رہی ہے کہ عمران حان صاحب کہیں اس کچھ ویڈیو آڈیو سکینڈلز آ رہے ہیں اور اس کی اوپر سب سے پہلے بات آپ کو پتا ہے دو تین دن پہلے عید سے پہلے بات کی تھی فواد چوجی صاحب نے جو پی ٹی آئی کے ریڈر ہیں جو انفرامشل میرسٹر ہیں عمران حان صاحب کی حکومت میں تو وہ کہہ رہی تھے ہی کہ اس قسم کا کچھ سکینڈل آ رہا ہے اور پھر بعد میں میری ان سے بات بھی ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ گارممنٹ کچھ کروا رہی ہے اور پھر مطابق ہے کہ حکومت کا انہوں نے کہا کہ حکومت کو اس قسم کی اور انہوں نے کہا کہ کچھ فورن جو کچھ فرمز ہیں جو اس قسم کی وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو مطابق ہے جہلی قسم کی ویڈیوز اور آڈیوز بناتے ہیں ان سے کوئی کانٹیک تمک کیا گیا ہے اور ان کو یہ اطلاعات ہیں اس قسم کی میں بات کی انہوں نے بھی یہی کہا کہ بدنام کرنے کے لیے کچھ کچھ کیا جا رہا ہے کچھ سازش کی جا رہی ہے اور اس میں انہوں نے جو سکوئر لی اب ٹارگیٹ کیا تو وہ پی ایم ارن کی بات کر رہے تھے کہ وہ اور کچھ اور لوگ بھی شامل کچھ اور لوگ کون تھے اس کے بارے میں انہوں نے کچھ خاص ایکسپرین نہیں کیا اور اسی لحاظ سے پھر مریم پی ٹی آئی کے جو افیشل اکاؤنٹ ہے تویٹر اس میں انہوں نے مریم نواز کا نام لیا کہ جی ان کا وہ جو جا وہ ان کے ایکسپرین یہ ایمپریشن دے رہے تھے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کا کام یہ ہے کہ جالی ویڈیوز اور آڈیوز بنانا اور سو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی طرف سے اس قسم کی چیز آئے گی جس کو سٹرکٹلی کانٹرڈکٹ کیا مریم نواز صاحبہ نے انہوں نے کہا کہ خدا کا واسطہ مجھے اس چیز سے آپ دوری رکھے ہیں اس قسم کی بات بات لیکن میں جو میں جو بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتہ کچھ آئے گا کہ نہیں آئے گا یہ بات تو ہے پی ٹی آئی کے لوگ خود زیادہ پروپاگیٹ کر رہے ہیں کہ اس قسم کی کوئی چیز آ رہی ہے اللہ کو آگے یہ اللہ کو بتایا کہ کیا چیز آ رہی ہے سچ ہے ہوگا جھوٹ ہوگا لیکن میں صرف اس کے اوپر اتنی بات کروں گا کہ یہ جو بھی کوئی چیز اس قسم کی ہے یہ انتہائی گھڑیا کام ہے جس کے بارے میں بھی ہوں میں عمران حان کی بات نہیں کہتا میں پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جب جو جو پی ایم ایلین کے گورنر تھے سندھ کے ان کے ان کی ایک ویڈیو چلی اور میں نے اس وقت بھی آپ کو بلکہ کچھ رہی ہے سکالر سے میری بات ہوئی اور اس کا حوالہ دے کے میں نے کہا تھا کہ یہ جو اس قسم کی بات ہوتی ہے جو فرض کریں کہ اگر سچ ہے جھوٹ ہے تو پھر تو بے انتہا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے اور اسی طریقے سے ایون اگر سچ ہے تو کسی نے اس قسم کی بات کر کے کسی کو ٹرپ کر کے یا ایون کسی نے ٹرپ نہ بھی کیا اور تو کسی نے اگر بند کمرے میں ایک گناہ کیا تو ایسے گناہ کی تشہیر کرنا اس کو اوپن کرنا اس قسم کے گناہ کو یہ بڑے بڑے گناہ کا کام ہے یہ بڑی بڑا بڑا بری بات ہے اور اس سے اسلام نے ہمیں روکا ہو گئے اور ہم چونکہ تمام مسلمان ہیں چیزی کسی بھی پولٹیکل پارٹی سے ہمارا تعلق ہو سو ایسا نہیں کہ زبیر صاحب کا وہ چیز تھی تو اس کو ایک سائیڈ اگر کنڈم کر رہی تھے دوسری اس کو کہہ رہی تھی کہ جی اس کو ہائلائٹ کریں اور پھر بہت سے لوگوں کو تانے دی جا رہے تھے کہ اس کے اوپر بات کیوں نہیں کی جا رہی اور پھر دوسری طرف اگر فرض کریں کہ اب عمران خان صاحب کے متعلق اس طرح کی بات آئے تو پھر یہ لوگ کہیں کہ جی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ایک سائیڈ بہت ہے اور دوسری سائیڈ اگر خوش ہو اور وہ کہہ جی کہ ہاں اس قسم کے سکینڈل آنے چاہیے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ انتہائی گندہ گام ہے اور اس میں میں ذاتی طور کے اوپر مجھے اس قسم کے کوئی ویڈیوز یا اس قسم کے کوئی چیز ملتی ہے تو میں تو کبھی بھی ایسی چیز کو فارورڈ نہیں کرتا میں نے اپنی جنللزم میں پوری جنللزم میں میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے بہت سکینڈللز چیزیں لوگوں کی پرسنل لائز کے بارے میں دیں لیکن میں اپنے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے ایسی چیزوں کو پروپرگیٹ کرنے یا اس کے اوپر خبر کرنے یا اس طرح کی چیزیں دینے کے بارے میں اللہ تعالی نے مجھے روکا جس کے اوپر میں اپنے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ ہمارا دین ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے تو اگر یہ جو چیزیں نا یہ بڑی خطرناک ہیں اور پھر یہ کہ جی بہت سے لوگ کہتے ہیں جی پولٹیکل لیڈرز جو ہیں ان کے بارے میں اگر یہ چیز آ جائے وہ تو آنی چاہیے اس طرح بہت سے لوگوں کا یہ ہے تو یہ دیکھیں یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن گواب ریف ایک تو جب پرسنل لائف کے بارے میں آ گیا کہ اس چیز کو آپ نے نہیں مطلب ہے کہ اس کو اگر پردہ ہے تو پردہ ہی پڑا رہنے دینا ہے تو یہ ایک کلیر کٹ ایک جو اگر ہمارے دین کا حکم ہے تو اس کو ہمیں سٹرکلی فالو کرنا چاہیے لیکن اگر ایک چیز بہت زیادہ فرض کریں کہ وائرل ہو چکی ایک تو یہ کہ اس میں پھر بھی وائرل جتنی بھی ہو چکی اس میں میرا آپ کا ہم سب کی جزمداری ہے کہ اس کو ہم ہم نے اس کو آگے نہیں بھیجنا ہم اس کو مزید وائرل نہ کریں لیکن اگر فرض کریں چیز آئی گئی تو اس کے اوپر آپ نے تو وائرل نہیں کرنا ہم نے اس گاند میں نہیں پڑنا لیکن اتنی بات بھی ہو سکتی ہے جو میں نے زبیر صاحب کے زمانے میں بھی کہی اس وقت بھی جاؤ کہ جی اگر اس طرح کی چیز سامنے آ گئی اور ایک بدنامی بہت زیادہ اور بہت زیادہ سپیکولیشن ہو گئی تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ جی حکومت کا کام یہ ہے کہ جی اس کے اوپر تحقیق کروائے لیکن اینی آو یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ اس قسم کی چیزیں بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ کو بتایا کہ انٹریجی ایجنسیز کے بعد اس طرح کی چیزیں ہیں بہت سے سیاستانوں کے بارے میں ہوتی ہیں اور پھر وہ ان سیاستانوں کو بلیک میل کرنے کے لیے جب تائم کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ان کو سامنے لے کے آتے ہیں جو کہ اگر یہ اور یہ بات ظاہر ہے یہ بات کسی حد تک صحیح بھی ہے لیکن میں آپ کو بتا ہوں کہ یہ بھی بلیک میلنگ کی اگر ٹیکٹکس ہے تو یہ بھی انتہائی غلط ہے اور اس کو جنرلی موسٹی ہر ایک کو کرنے میں کرنا چاہیے یہ جو اس قسم کی ہے کہ آپ کریکٹر اسیسینیشن لوگوں کی کرتے ہیں اور اس طرح کے چیزوں میں ایک سائیڈ مطلب جو بھی کرنے والی ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا کہ کون کر رہا ہے لیکن اگر اس سے محضوظ ہو رہا ہے کوئی اس سے خوش ہو رہا ہے اور کوئی ایک پولٹیکل سائیڈ یا کوئی دوسری اور پولٹیکل ڈیوائیڈ کی وجہ سے پولٹیکل سیاسی اختلافات کی وجہ سے اگر کوئی خوش ہو رہا ہے تو یہ خوشی کی نہیں بلکہ بڑی شرمندگی کی بات ہے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ہر ایک اور سام سب گناہگار لوگ ہیں اللہ تعالیٰ سے بلکہ یہ دعا کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی جو گناہ ہیں ہماری بھی جو اس طرح کی خرابی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں پردہ رکھے اور اللہ دوسروں کو بھی اس طرح سے جو اس طرح کے حالات ہیں جو اس طرح کے ان کے برائیاں ہیں گناہ اگر جینمن ہے تو اس کے پردہ رکھیں اور اگر کسی کے خلاف غلط جھوٹا اس طرح کا پروپرگنڈا کیا جائے وہ تو بہت ہی گناہ کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ ہم اس سے بچائے تو میرے صرف یہ صرف میسیج ہے آپ سب لوگوں کے لیے جو مجھے سن رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے کہ آپ اس کام میں اس گند میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے کسی کو بھی اگر کوئی کرتا ہے اگر تو اس کو سمجھائیں کہ نہیں کرنا چاہیے جو کہ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ نہ کرے لیکن اگر کسی نے کیا اس میں ہماری کسی قسم کی پارٹسپیشن نہیں ہونی چاہیے نیگیٹیو پارٹسپیشن گندی پارٹسپیشن نہیں ہونی چاہیے تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجارت دیجئے عزاک اللہ السلام و رحمتہ